اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ریاکشن تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ریکارڈ بریکنگ کورین ویب سیریز کے بارے میں پچھلے کچھ سالوں میں ایسی ویب سیریز آئی ہیں جنہوں نے کورین ویب سیریز کے لیوال کو ایک الگ ہی مارکیٹ میں لاکر کھڑا کر دیا ہے کچھ ایسی ویب سیریز بھی آئی ہیں جنہوں نے گیم آف تھرون جیسی بڑی ویب سیریز کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا انہی کچھ سیریز کی وجہ سے کورین ویب سیریز کا نام لیا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ویب سیریز کی بات کریں گے جنہوں نے بہت سے ریکارڈ اپنے نام کیے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئنکورن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچیں نمبر ایک گوبلن دسمبر دو ہزار سولہ اور اکیس جنوری دو ہزار سترہ میں پریمیر کیا گیا یہ ایک فینٹسی کامڈی سیریز تھی جس میں گونگ یو لیڈ رول میں تھے گونگ یو وہی ایکٹر ہیں جنہوں نے سکویٹ گیم میں کارڈ کیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا تو یہ وہی ایکٹر ہے اس ڈراما میں لیڈ رول میں تھے اس ڈراما کی کہانی کافی انٹریسٹک ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک انسان اپنے آمال کی وجہ سے خدا سے موت کی بھینگ باغتا ہے بہتی اچھی کہانی ہے جس میں فینٹسی رومانس کے ساتھ ساتھ کامڈی بھی اچھی خاصی دیکھنے کو ملتی ہے یہ سیریز اتنی زیادہ پاپلر ہوئی تھی کہ کورین کیبل ٹیلی ویزن ہسٹری میں پانچھویں سب سے زیادہ دیکھ جانے والی سیریز ہے اس کے علاوہ اس سیریز کو کئی ریکارڈ بھی مل چکے ہیں کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں ٹوٹل سولہ اپیسوڈ ہیں جسے آپ ایم ایکس پلیئر پر ہندی میں دیکھ سکتے ہیں نمبر دو دا کینگ ایٹرنال مور نارچ دو ہزار بیس میں آئی ایس کورین سیریز کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا یہ ڈراما اتنا زیادہ پاپلر ہوا تھا کہ قریب آٹھ ہفتوں تک ویکلی ویو میں سیریز نمبر ون کی پیشن پر رہی کوریا کے علاوہ انڈیا سنگپر اور فلمپائن میں بھی اس سیریز کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ہے یہ فینٹس سے رومان سیریز ہے جس کی کہانی ایک گنگ کے گرد گھونتی ہے ایک راج کمار ہے جو دوسری دنیا کا سفر کرتا ہے ایک ایسی دنیا جو بلکل اسی دنیا کی طرح ہے دراصل اس کی کہانی ایک پرالل دنیا پر مشتمل ہے کہانی کافی زیادہ آگ بردست ہے جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا آپ میں سے کئی لوگوں نے اس سیریز کو دیکھا بھی ہوگا اس کی ٹوٹل سونہ اپیسوڈز ہیں اور یہ سیریز ہندی میں نیٹ فلیکس پر موجود ہے نمبر تین سویٹ ہوم سویٹ ہوم ایک اور فینٹسی ہارر تھرلر سیریز تھی جسے دو ہزار بیس میں ریلیز کیا گیا تھا یہ سیریز بھی پوری دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی اپنے یہاں بھی اس سیریز کو کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا اس سیریز پر دو بلین سے بھی زیادہ ویوز ہیں جی ہاں دو بلین سے زیادہ بار اس سیریز کو دیکھا گیا ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اس کی کہانی بلڈگ میں چھپے کچھ لوگوں کے ارد گرد گھونٹی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ایک خطرناک وائرس پھیلا ہے جس کی وجہ سے انسان اب مونسٹر بن رہے ہیں تو یہ لوگ کیسے ان مونسٹر سے بچتے ہیں اسی کے ارد گرد یہ اس سیریز کی کہانی گھونٹی ہے کافی زیادہ زبردست سیریز ہے جس میں ٹوٹل دس اپیسوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ سیریز بھی نٹ فیلیکس پر ہندی میں آویلیبال ہے نمبر چار ہیل باؤنڈ ہیل باؤنڈ نے اس سیریز کا ریکارڈ توڑا جس نے سب سیریز کو پیچھا چھوڑا ہے جی ہاں اس سیریز نے سپیٹ گیم کو بھی پیچھے چھوڑا تھا ویلیز کے دوسرے دن دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز بن گئی تھی تو ایسا کیا ہے اس سیریز میں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ پاپولر ہوئی ہے اس کی کہانی کافی زیادہ یونیک ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ ہے جو لوگوں کے سامنے آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ مرنے والے ہیں اور ان کا دوزک میں جانا تائے ہائے اور اس کے بعد کچھ ایسی اسی طرح دوزک کے جلاد ان کو لے جاتے ہیں کہ روح کام جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور سیریز میں کیا کچھ ہوتا ہے بہت سسپنس اور تھرل کے ساتھ دکھایا گیا ہے ٹوٹل چھے اپیسوڈ ہیں اور یہ سیریز بھی نیٹ فیلیکس پر ہندی میں موجود ہے نمبر پانچ سکوڈ گیم وہ سیریز جس نے دو ہزار اکیس میں پورے ہالی ورڈ کو ہلا کر رکھ دیا ایک ایسی سیریز جس کا بجڑ ہالی ورڈ کی کسی ایک سیریز کے ایک اپیسوڈ کے برابر بھی نہیں تھا لیکن اس سیریز نے گیم آف تھرون یو سیریز اور بریجر جیسی نامی سیریز کو پیچھے چھوڑ دیا آج ویوز کے معاملے میں یہ سیریز دنیا کی نمبر ون سیریز ہے تو اس سیریز میں کیا خاص بات ہے خاص کی بات کریں تو یہ ہے پوری سیریز خاص ہے یونیک اور انگیجنگ سٹوری کمال کا ڈائریکشن اور اداکاروں کی ایکٹنگ سالوں کی محنت کی وجہ سے یہ سیریز اتنی زیادہ ہٹ ہوئی ہے باقی سیریز کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک لفظ کہیں تو یہ سیریز کافی کمال ہے جس کو آپ ضرور دیکھیں ٹوٹل نو اپیسوڈ ہیں اور یہ سیریز بھی ہندی میں نیٹ فلیکس پر موجود ہے تو یہ تھی وہ سیریز جنہوں نے ساؤتھ کورین سیریز کا لیول پوری دنیا میں ایک نیکسٹ لیول پر پہنچا دیا تھا اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اجاہ دیجئے اللہ حافظ